اسلام علیکم دوستو باز پرندوں میں سب سے خطرناک سمجھ جاتا ہے جیسے جیتا اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے جانا چاہتا ہے ویسے ہی پرندوں میں باز کو اس کی تیز سنس اس کی مقبولیت کا باعث بناتی ہے یہ بہت تیزی سے آسمان میں اٹھ سکتا ہے اور یہ صرف آسمان کا تیز پرندہ ہی نہیں بلکہ زمین پر سب سے تیز دوڑنے والا پکشی بھی سمجھ جاتا ہے لمبے پر اور سٹریم لائن باڈی سٹرکچر فیلکن اس کی ایک اور خاصیت ہے اس کے ناک پر چوبر سل بھی ہوتے ہیں جو ڈائیونگ کے دوران جب یہ شکار کر رہا ہوتا ہے تو سانس لینے میں اس کی بہت مدد کرتے ہیں اس کی آنکھیں اتنی شارب اور تیز ہوتی ہیں کہ یہ اپنے شکار کو پانس کلومیٹر دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور اس کا جا کر شکار کر لیتا ہے اپنے نوکیلے پنجوں کی وجہ سے یہ کسی بھی جانور کا شکار اور چیر پھار بہت آرام سے کر سکتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی بعض کے خطرناک حملے دکھانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک گزارش کرنا شاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹی وی زیرو زیرو فور کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سے سبسکرائب کر کے ہمارے پکیش سبسکرائبر بن جائیے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہیں دوستو یہاں پہاڑی پہ بیٹھا ایک باس سکار کی تلاش کر رہا ہے شاید یہ بھوکا ہے اور وہی تھوڑی ہی دیر بعد چیتا اپنے بچوں کے ساتھ مستی کر رہا نظر آ رہا ہوتا ہے اب باس کی تیز نظر چیتے کے بچوں پر پڑ چکی ہے اور تھوڑی دیر بعد جب چیتے کا ایک بچہ اپنی ماں سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تھوڑا دور چلہ جاتا ہے کھیلتے کھیلتے تو ساتھ ہی باس شکار کرنے کے لیے اس کی طرف بڑتا ہے اور اپنے پنچوں میں نوکیلے پنچے جو ہوتے ہیں اس میں اس چیتے کے بچے کو لے اڑ جاتا ہے دوستو جیسے ہی چیتے کو اپنے بچے کا پتا چلتا ہے کہ میرے بچے کو باز اڑا کر لے گیا ہے وہ فوراں اپنی تیز آنکھیں جنگل میں گھوماتا ہے اور اس کو تلاش کرتا ہے اس کی نظر اس باز پر جب پڑ جاتی ہے تو جس نے اس کے معصوم بچے کی جان لی ہے بھوکا باز اپنی بھوک مٹاتے ہوئے اس کے بچے کو درکھ پر بٹھا کر کھا رہا ہوتا ہے کہ اچانک چیتا بھاگ کے اس درکھ پر چڑ جاتا ہے اور باز کی گردن کو توڑ مڑوڑ دیتا ہے اب چیتا اپنے مرے ہوئے بچے کے ساتھ پیٹھ کر آنس و بھاتے دکھائی دی رہا ہوتا ہے یہاں کچھ لوگ پہاڑوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں کنسٹرکشن کا کوئی کام چل رہا ہوتا ہے کہ بھوکا باز اپنی بھوک مٹانے کی کوششوں میں لگا ہوتا ہے شکار کرنے کی ٹرائے کر رہا ہوتا ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ باز نہ ڈر ہو کے لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے دھاوا بول دیتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانی جسم کے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے جب ایک شخص کو پکڑا اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کے وزن کی وجہ سے اس کو نہیں اٹھا سکا جس کے بعد مجبوراً اس کو چھوڑنا پڑتا ہے دوستو تیسے نمبر پر اگر ہم ویڈیو کی بات کرتے ہیں تو جب ایک باز پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوتا ہے اور باز کو ایک بکری کا بچہ نظر آ جاتا ہے وہ شکار کے موڈ میں ہیں اور اب یہاں یہ باز اپنی الگ ہی تکنیک کو استعمال کرتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی باز نے بڑے جانور کا شکار کرنا ہوتا ہے تو وہ یہی پنترہ استعمال کرتا ہے جب کوئی بھاری جانور اٹھانا ہوتا ہے تو جیسے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اپنی موبائل سکرینز پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس بکری کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے وہ بہت نیچے پھینک دیتا ہے نیچے جانے کے وجہ سے ویسے ہی جو جانور ہوتا ہے اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ ویسے ہی مر جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ اس کو پکڑ کر کھا جاتا ہے آخری ویڈیو میں اگر بات کریں ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیسے ایک کتہ اپنے بچے کے ساتھ کھیتوں میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ایک باز اچانک سے اس کے بچے پر اٹیک کرتا ہے اور وہ اس کے مشن میں کامیاب ہو گیا ہے دوستو آپ کے دماغوں میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ عرب کلچر میں بہت زیادہ بازوں کا استعمال ہوتا ہے وہ بازوں سے آپس میں لڑوانے کے کام بھی لیتے ہیں اور بھی بہت سے ان کی اونچی اڑان اڑاتے ہیں اور وہاں پر بہت بھاری برکم برکم کی شرطیں بھی لگاتے ہیں عربوں کے لیے شکاری باز کہاں سے آتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں اکاب یا باز سے شکار کرنے کی روایت عرب سوسائٹی میں صدیوں سے رائج ہے لیکن یہ شاید کم لوگوں کو علم ہے کہ ان شکاری بازوں میں سے زیادہ تر یورپی ملک سپین سے لائے جاتے ہیں سپین میں بہت زیادہ سمنگل کیا جاتا ہے عربوں کے امید طبقے میں انچی فرواز کرنے والے اس پرندے کے بہت قدروں قیمت ہے دوستو وہ ان کو بہت زیادہ فوقیت بھی دیتے ہیں ان کی بہت قدر کرتے ہیں یہاں تک کہ عرب قریدار محض ایک باز حاصل کرنے کے لیے ہزاروں یوروز بھی ادا کر دیتے ہیں ناظرین و سامین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز کا اظہار کیجئے گا اینٹ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی دوبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ہر وقت ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر